ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے جو تکلیفیں دیکھنی ہیں ابھی ایک فلسطین کی پیسے دیکھیں پوری کون رو رہی ہے اس کی کوئی چین ہی نہیں ہے ہر بندہ اندر سے چپ ہے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہر بندہ ہی دوسرے سے پوچھ رہا کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں چل رہا کس بار کی تکلیف کاٹ رہی ہمیں رو دیکھا بچے ان کی ویڈیو آتی ہی ہمیں یوہدین نے پکڑا ہوتا ہے سوچیں سا سی یہ کچھ چھوٹا معاملہ ہے جس کو نہیں سمجھ آ رہی اس کو غیرت کے کونسیپ بھی نہیں دکھایا گیا اس پر پوری دنیا خالی ہم لوگ نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ جانا ہے کہ چپ لگ دی اب جس جس کو اللہ نے غیرت دی نہیں تھی چپ لگ دی کہ اب کیا کر رہے ہیں یہ ایک چنگاری کی پیچھے کی نہ ہیٹ ہوتی ہے یہ ہیٹ کے اندر سے چنگاری نکلتی ہے یہ ہیٹ ہے ابھی مسلمانوں کہ ہر بندے کو دل سے ایک حصہ آیا ہے کہ کچھ تو کر رہے ہیں سوشل میڈیا نہیں خالی اندر اکیلے میں اکیلے میں اپنے بیٹروم میں بیٹھ کے بھی سوچ رہا ہوں ہر بندہ ہی سوچ رہا ہے کہ میں اتنا بے بس ہو گیا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی بی بی کے آگے ہیرو بنا پھرتا ہوں جب وقت آتا تو بس اپنے چھوٹی چھوٹی گھروں کے اندر خانکائیں بنا کر دعائیں یہ تو دعا جو ہے نا پہجوں کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے دیکھو گے تو ہاتھ سے رکھو گے کسی اور فلسفہ میں یہ فلسفہ نہیں آیا اس لئے ان سب کی جان جاتی ہے مسلمانوں سے ان کے نبی پہلے ہاتھ سے پریسیڈنس دے گیا ہے آپ کرسچینٹی پڑھ کے دیکھیں آپ چھوڑیں کرسچینٹی کو آپ امریکن کانسٹیوشن پڑھ کے دیکھیں جو ان کی بڑی آرمی ہے فرسٹ موور جو ہے جو فرسٹ انیشیئیٹیو ہے فرسٹ بلڈ را کرنے کی فلسفی نہیں ہے کسی کے پاس ہمارے پر فرسٹ بلڈ را کرنے کی فلسفی نہیں ہے اس لئے مسلمانوں سے ان کی جان جاتی ہے کہ یہ پہلے انہوں نے ہاتھ سے کیسے کہہ دیا آپ نے کبھی سوچے اس حدیث کی بارے میں کہ جب ایک برائی کو دیکھیں گے تو ہاتھ سے پہلے رکھیں گے یہ الٹ لگتی ہے ہر گورے کو کہ یہ آپ نے الٹا کیوں چکر سلا ہے پہلے آپ کو برائی کو برائی جاننا چاہیے بعد میں اس کی بارے میں بات کرنی چاہیے اور اگر بات کرتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا تو ہاتھ سے رکھنا چاہیے ان کی فطری سیکالوجی یہ ہے اور اللہ کی قسم ہماری بنا دی انہوں نے یہ کورس سکونل ایڈیوکیشن سسٹم بیٹھا حالانکہ نبی علیہ السلام نے ملکل ویلٹر سائیکل پتنا دیا کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے ہی نہیں برائی دیکھیں گے تو ہاتھ سے رکھیں گے اس کی مثال آسان سی ہے سامنے دو لڑکے لڑکی کو پکڑ لاتے ہم کیا کریں گے دل میں برا جانیں گے یا جا کے لڑکی کو بچائیں گے فطرت خود بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کس طرح حق کا منہ بھی مالا ہے ایسے فطرت بتاتی ہے یا کہ میری بیٹی کو کوئی پکڑ آؤ اور باقی کا لوگ کہہ رہے ہیں بڑا برا واقعہ ہو رہا ہے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے تو ان بندوں کو پکڑوں گا کہ تم باری دیکھ رہتے ہیں اس وقت مگر جب گلوبل بار آتی ہے تو نہیں نہیں کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے سوچیں ذرا کہ کی ذر سے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں ہمارے وہ ہاتھ پیر اصل میں ہیں ہمارے بس کوئی ڈریکشن کی بات ہے میں نے کہا نا ہیٹ ہے اتنی مہنے فیل جینا اس اسرائیل کے واقعے پر حالانکہ آپ کو عجیب سی بابتہ ہو یہ واقعہ ہر چوتے مہینے ہوتا ہے اس دفعہ کوئی عجیب سا واقعہ ہوا اسرائیل نے ابھی تئیس بچے مارے تھے اور عوام کے اندر پوری دنیا کے عوام کے اندر ایک حجیب و غریب ہیٹ کریئٹ ہو گئی آئرانکلی چاہ بھی وہ یہی رہے ہیں کہ جتنی دفعہ ہیٹ کریئٹ ہو اور چنگائی نہ اٹھے تو آئی انتہ ہیٹ بھی کام ہونا شروع جاتی یہ فیزکس کا لاؤ ہے ہم سب کے ساتھ ہومیوستیسی سے ہی چلتا ہے ایمیونٹی کہتے نا جب پہلے دفعہ پاکستان پر ڈرون عملہ ہوا تھا پاکستان کی سرزمین پر جب یہ مشرف کے دور میں تو کیسے ہم سب کے توتے اڑ گئے تھے کہ امریکہ نے عملہ کر دی پاکستان کی سرزمین پر چار دن بعد ریسٹونٹے بیٹھے ڈرون کی حملے گن رہے ہوتے تھے آج کتنے ہوئے ہیں آج دو بندے آج چھے ہوئے ہیں ہیٹ کریئٹ ہوئی اس کے بعد ہیٹ کھونی کام ہونا شروع یہ بیسک پرنسپل ہے کسی بھی قوم کو ختم کرے گا